टाइम ट्रेवल यानी समय की आतरा ये साइंस की दुनिया में सबसे ज़्यादा विवादों में रहने वाला और इंटरस्टिंग टॉपिक है टाइम ट्रेवल पर आपने बहुत सी ऐसी वीडियो देखी होंगी लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको टाइम ट्रेवल के बारे में सब कुछ बताने पारे हैं जिसके बाद आपको टाइम ट्रेवल का कॉंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ٹائم ٹریول کے رہنسیوں کو جانتے ہیں زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ٹائم ٹریول یعنی کی سمیہ کی یادرہ ایک سچا کونسپ نہیں ہے بلکہ ایک سائنس فکشن ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ سائنس کی دنیا میں سائنس فکشن تو ہوتا ہی ہے لیکن کچھ چیزیں ریال ایکسپیرمنٹ پر بھی بیجڈ ہوتی ہیں جسے ہم سائنٹیفکلی پروف دکھاتے ہیں اور کچھ چیزیں ریال ایکسپیرمنٹ سے نہیں بلکہ تھیورٹیکلی پروف ہوتی ہیں میتھیمیٹکس کے جریعے جنہیں ہم تھیورٹیکل پروف کہتے ہیں یہ جو ٹائم ٹریول ہے یہ ایکچولی میں پریکٹیکل پروف نہیں ہے بلکہ میتھیمیٹکس کے جریعے تھیورٹیکل پروف ہے آئنسٹین اور باقی کے سائنٹسٹ کی تھیوری ٹائم ٹریول کو آلاؤ کرتی ہے اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ کانٹروورسیل ٹاپک بن جوا ہے آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو ہم نے ابھی کہا یہ پریکٹیکل پروف نہیں ہے یہ ایکچولی صحیح میں ہے اور نہیں بھی کیونکہ بہت چھوٹے سکیل پر ٹائم ٹریول بھی ایکچولی پروف ہے ایک ایکسپیرمنٹ میں ٹائم ٹریول کیا گیا تھا لیکن صرف کچھ ہی نینو سیکنڈ کے لیے اس کی یہ کوئی زیادہ ڈوریشن تو نہیں ہے لیکن اس سے ہمیں کم سے کم یہ ضرور پتا چلا کہ ٹائم ٹریول پوسیبل ہے یہ ایکسپیرمنٹ آنٹوبر 1971 میں ہوا تھا اور اس کا نام ہیفیل کٹنگ ایکسپیرمنٹ ہے ایسٹرونومرز کی ٹیم نے چار ایٹومک کلوک کو لے کر اڑان بھری اور انہوں نے پورے دھرتی کے چار چکر لگائے جب وہ چکر لگا کر واپس یونائٹیڈ سٹیٹ کے آپزیویٹری میں واپس گئے تو انہوں نے دونوں کلوک کے سمیہ کو میچ کیا امیزنگ بات تو یہ ہے کہ اس آبزیویٹری کا کلوک ان کے پلین میں موجود کلوک کے کچھ نینو سیکنڈ آگے تھا مطلب اگر ہم ایکسپل سے سمجھیں تو اگر دونوں کلوک کی شروع ایک سمیہ چار دس اور دس کروڑ دس لاکھ نینو سیکنڈ پر ہوئی اور اگر مانے کی چار گھنٹے کے بعد وہ واپس آئے تب دونوں گھڑی کا سمیہ آٹھ دس اور دس کروڑ دس لاکھ نینو سیکنڈ ہونا چاہیے لیکن ان کے پلین کے واش کا سمیہ آبزیویٹری کی تھیوری سے دس لاکھ نینو سیکنڈ پیچھے تھا مطلب آج آٹھ دس بچے اور دس کروڑ دس لاکھ نینو سیکنڈ بچ رہے تھے اب کچھ لوگوں کا کہنا ہوگا ارے یار یہ تو بس کچھ نینو سیکنڈ کی ہی بات ہے تو کیا فرق پڑتا ہے سائد وہ گھڑی خراب ہوگی لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ایکسپریمنٹ کوئی جنرل کلوک یا پھر کوئی ایڈوانس الیکٹرونک کلوک سے نہیں تھی وہ ایک ایٹومک کلوک سے کی گئی تھی دنیا میں ایٹومک کلوک سے زیادہ سٹی کچھ بھی نہیں ایک ایک نینو سیکنڈ کو ریکارڈ کر سکتا ہے پروف کیا ہوا اس ایکسپریمنٹ میں سائنٹیفکلی یہ پروف ہوا کہ دھرتی پر ایک جگہ پر رکھی گئی کلوک اس پلین کے کلوک سے زیادہ تیز تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ دھرتی پر رکھی ہوئی کلوک تیز ہوئی یا پھر پلین والی کلوک سلو ہوئی ایکچولی میں پلین والی کلوک سلو ہو گئی اور انٹرنلی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جتنی زیادہ تیز چلے گی اس کے سمعے کی رفتار اتنی کم ہوگی یہ اتحاس کا ایک ماتر پور ایکسپریمنٹ ہے جو سمعے یادرہ کو پروف کرتا ہے یہ ایک اوفیسیل ایکسپریمنٹ ہے اور ٹائم مسین جیسی چیزوں سے جڑا ہوا ہے دھرتی پر رکھی ہوئی کلوک تو ایک ہی جگہ پر تھی اور وہ پلین کی کلوک قریب 300 کلو میٹر پرتی گھنٹے کی سپیڈ سے ٹریبل کر رہی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ چلتی ہوئی کسی بھی چیز کے لیے سمعے سلو چلتا ہے اس کے مقابلے جو چیز ایک جگہ پر رکھی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب آپ کسی بس یا کار میں ٹریبل کرتے ہیں تو آپ کا ٹائم سلو ہو جاتا ہے اس کے مقابلے جب آپ اپنے گھر پر بیٹھے رہتے ہیں یہ سننے میں تھوڑا تو عجیب لگے گا لیکن یہ سچ ہے انہی سیکنڈ کے کروڑوے حصے پر تو اس کا اثر پڑتا ہے یعنی اگر ہم ٹائم ٹریبل کرنا چاہتے ہیں تو اس میتھڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ملی سیکنڈ سپیچ سے جا کر ہم کیا کریں گے تو مہا لیجی آپ کو پانچ سال فیوچر میں جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو بہت تیجی کے ساتھ ٹریبل کرنا ہوگا اور بلکل ایکزیکٹلی یہی بات مہا سائنٹسٹ سٹیفن ہاکنز نے بتائی تھی زیادہ تار ٹائم ٹریبل کے کونسپٹ میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہاں اگر آپ لائٹ کی سپیٹ سے ٹریبل کروگے تو آپ ٹائم ٹریبل کر پائیں گے لیکن کوئی یہ نہیں بتا پائے گا کہ آخر کیسے اس کے پیچھے کے پورے لوجیک کو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لائٹ کی سپیٹ میں ٹریبل کریں گے تو آپ ٹائم ٹریبل کر پائیں گے جب آپ لائٹ کی سپیٹ میں ٹریبل کروگے تو آپ کے لیے سمیں بہت ہی سلو ہو جائے گا اس کے کمپیریزن میں جو دھردی پر ہے اگر آپ کسی سپیس سیپ میں لائٹ کی سپیڈ سے قریب یا پھر لائٹ کی سپیڈ پر ہی ٹریول کرو گے تو آپ ٹائم ٹریول کر پاؤ گی اتنی سپیڈ والی کسی سپیس سیپ میں اگر آپ تین سال ٹریول کرتے ہیں تو دھردی پر واپس آتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلے کہ دھردی کے نو سو سال پیت چکے ہیں کیونکہ آپ کے لئے ٹائم سلو ہو جاتا ہے باقی دنیا کے لئے نہیں اس لئے وہ آپ کے لئے کام سمیہ ہوگا لیکن دنیا کے لئے نورمن سمیہ اب بہت لوگ کہیں گے ارے یار ایسے کیسے تین سال ٹریول کریں گے تو نو سو سال پورے ہو جائیں گے اس کا کوئی پرپیکٹ ریشو ہوگا جی ہاں اس کا کریکٹ ریشو ہے اور آپ اسے بھی کپیڈیا کے اوفیشل پیج پر پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے کہا سپیس شپ کے اندر کی ٹائم سلو ہو جائے گی دھردی کے کمپیری جنگے اور اس لئے دھردی پر ٹائم بہت جلدی جلدی بار بار ہو لیکن آپ کے لئے نہیں آپ تو آرام سے اپنی سپیس شپ میں ٹریول کر رہے ہیں اور جب آپ واپس دھردی پر آوگے تو بہت سال بیٹ چکے ہوں گے تو اسی طرح آپ بھویشل میں ٹریول کر سکتے ہیں اس کی ایک لیمیٹیشن یہ ہے کہ آپ واپس نہیں آسکتے اگر اس میتھڈ سے آپ بھویشل میں چلے بھی گئے تو آپ کو ہمیشہ ہوئی رہنا ہوگا یہی ہے بھویشل میں چانے کا سائنس میتھڈ پریکٹیکل نہیں تھیورٹیکل طریقہ ایسا اس لئے ہے کیونکہ یہ تو آوویس سی بات ہے کہ لائٹ کی سپیڈ سے چلنے والی چیز بنانا بلکل بھی پریکٹیکل نہیں ہے کیونکہ اگر ہم نے ایسی مشین بنا بھی لی تو اسے کوئی ایسے پاور کی سورس نہیں دے سکیں گے جس سے اسے آپریٹ کر سکیں اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم ٹریول ٹو فیوچر پوسیول تو نہیں ہے لیکن پریکٹیکل بھی نہیں ہے اب ہم نے ٹائم ٹریول ان دہ فیوچر کی بات تو کری اب ہم بات کرتے ہیں ٹائم ٹریول ٹو دہ پاشٹ کے بارے میں عدید میں آپ کوئی بھی لائٹ کی سپیڈ والی چیز سے نہیں جا سکتے پاشٹ میں جانا تو فیوچر میں جانے سے بھی زیادہ بھی بات پت ہے ایک پیرڈاکس یعنی کہ ایک ویرودہ آواز کی چلتے جس کا نام دہ گریٹ فادر پیرڈاکس ہے یہ ایک بہت ہی فیمس پیرڈاکس ہے یہ پیرڈاکس کہتی ہے کہ مان لیجی کہ آپ کسی بھی طرح سمیں آترہ کر کے پاشٹ میں چلے گئے اور آپ نے اپنے دادہ جی کو مار دیا تو آپ اس سمیں کیسے رہو گے ہمارا مطلب جب آپ نے اپنے دادہ جی کو مار دیا آپ کا جنم کیسے ہوا اور آپ کا جنم ہی نہیں ہوا تو آپ کے دادہ جی کو مارا کس نے یہ تو بالکل ہی نانسنس بات ہو گئی یہ ایک سوپر کنزیومنگ پرابلم ہے جس کا کوئی آنسر نہیں ہے اس لئے بہت سے لوگوں کا مانا ہے کہ عدیت میں جانا ہے ایمپوسیبل ہے لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سمبھب ہے اور اس کا طریقہ ہے ویم اس کے بارے میں سب سے پہلے البرٹ آئنشٹین نے بتایا تھا اس لئے ویم ہول کا دوسرا نام آئنشٹین روزن بریج ہے اور ویم ہول کو آپ ایک چینل کہہ سکتے ہیں جو برہمانڈ کے دو جگہ اور دو سمیہ کو جوڑتی ہے لیکن جانتے ہیں یہ کچھ زیادہ ہی نون تھیوریٹیکل چیز ہے مطلب کہ سائنٹیسٹ نے یہ دعویٰ تو جرور کیا کہ ویم ہول ایکزشٹ کر دی ہے لیکن آج تک کسی نے اسے دیکھا نہیں تو ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ہونے کے چانسز بہت کم ہیں اور یہ ایک پیچیدہ مسٹری ہے یہ صرف میتھمیٹیکل پروٹ ہے پریکٹیکل ہی نہیں ٹائم ٹریول کا سب سے انٹرسٹنگ طریقہ ہے ٹائم ٹریول تھرو اور ٹائم مسین لیکن ایکچولی میں ٹائم مسین کچھ زیادہ ہی سائنس فکشن ٹائپ ہو جائے گا جسے چلانے کے لیے ہمیں ایک سپیشل ٹائپ اینرڈی چاہیے جس کا نام ہے نیگرٹیب اینرڈی جو ہر ٹیپکل کیوریس چیزوں کی طرح صرف میتھمیٹیکل پروٹ ہے اور ٹائم مسین بنانے کا کوئی سپیشل فورمولا بھی نہیں ہے لیکن ہم یہ ہوپ کر ساتے ہیں کہ فیوچر میں سائد ہم ٹائم مسین بنا پائیں کنکلیوزن یہ نکلتا ہے کہ ٹائم ٹریول ٹو دا فیوچر یہ ہی پریکٹیکلی پوسیبل تو ضرور ہے یہ الگ بات ہے کہ لائٹ کی سپیڈ سے چلنے والی چیز کو نہیں بنایا جا سکتا لیکن ٹائم ٹریول ٹو دا پاسٹ یہ صرف میتھمیٹیکلی پروٹ ہے لیکن پریکٹیکل ہی نہیں ہے تو یہ تھا ٹائم ٹریول کا ایکسپلینیشن مان لیجئے ایک ایسی ہی مشین بنائی جائے تو کیا آپ پاسٹ میں جا کر کسی کی گلتی کو صحیح کرنا چاہیں گے یا پھر بھویسے میں جانا چاہیں گے کمنٹ میں ضرور بتائیں اب یہاں تک آئی گئے ہو تو don't forget to subscribe my channel and like this video اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں جس سے انہیں بھی یہ نولیج مل سکیں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے فیوچر میں ٹائم ٹریول پوسیبل ہو پائے گا کمنٹ میں بتائیں and thank you for watching my video